پروپرٹی کی خرید و فروخت پر آئیدھ ٹیکسز ریال سٹیٹ کے کاروبار سے منسلک افراد سارا پائے تجار اور لاہور ڈیلرز آسوسییشن اور لاہور فیڈریشن آف ریٹیلرز کے اہدداروں کی پریس کانفرنس سادر فیڈریشن آف ریٹیلرز تاہر مسود نے کہا کہ حکومتی پولیسیو سے ریال سٹیٹ کا کاروبار بند ہو کر رہ گیا ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو نون فائلر کے اوپر ایک ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ نون فائلر اپنی جائداد جو ہے وہ پرچیز نہیں کر سکتا یہ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کا جس کے اوپر قدگن لگائی ہے اور اس قدگن سے نہ صرف کہ یہ فائدہ ہو گورنمنٹ کو بلکہ آپ یقین مانے دو سال میں پیچھے اس قدگن کی ویعہ سے گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی بلکل بے پناہ کمی ہوئی ہے اور جو ہمارے کاروبار ہے وہ بھی تباہ ہو کے رہ گیا ہے اور لاہور ڈیلرز اسوسییشن کے جنرل سیکرٹری میاں نیم نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے پراپٹی کا کاروبار خراب ہوا نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ والی شرط ختم کی جائے ہماری جو پراپٹی کا کاروبار چلے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنے انہوں ٹیکس لگائیں ہیں دوزار سولہ کی سطح پر واپس لے کے آئے ہیں اگر ٹیکسیز کا نظام دوزار سولہ کی سطح پر واپس آ جاتا ہے یا جیسے ہمارے چیرمین نے فرمایا کہ جس طرح پوری دنیا میں ٹیکسی ریشو ٹو پرسنٹ ہے تو یہاں ٹو پرسنٹ لگا دیں فیر ویلیو پر لگا دیں نا کوئی بندہ اپنی پراپٹی چھپائے گئے نہیں اس موقع پر ناصر جاوید نعمت اللہ چٹھا ملک عثمان چہدری وسیم ابو بکر بھٹی میاں شاہد محمود اور دیگر بھی موجود تھے کیمرمن حافظ بلال کے ساتھ شیخ زین العابدین لاہور نیوز